عزت ہے تو سب کچھ یہ کہنا ہے سابق کپتان شاہد آفریدی کھا انٹرنیشنل کرکٹ سے روٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے بوم بوم آفریدی نے سیلیکشن کے ممبر محمد علیہ السین کمپنی کو فساد کی جڑ کرا دیا کافی اثر سے کافی ساری چیزیں سامنے آ رہی تھیں اور میرے سال میں میرے لئے عزت سے بڑی چیز کوئی نہیں ہے کرکٹ بورڈ یہ سمجھتا ہے کہ کرکٹ بورڈ کی وجہ سے پلیئر ہے بلکہ ان کو پتا ہونا چاہیے کہ پلیئرز کی وجہ سے کرکٹ بورڈ ہے پاسٹ میں بھی پلیئرز کو رسپیکٹ نہیں دی گئی میرے ساتھ بھی یہ ہوا اور جو کہ ایک ٹوٹی پوٹی ٹیم کو لے کے چلنے کی کوشش کر رہا تھا اور الحمدللہ اچھے سے اچھے ریزلٹ آ رہے تھے بہتر ریزلٹ آ رہے تھے لیکن پتہ نہیں ایک گروپ جو ایلیاز جیسے بندے کی شکل میں اس نے گروپ بنایا ہے جو کہ دو شیرمن صاحب کے کان میں کچھ نہ کچھ نہ کچھ بولتے رہتے ہیں اور انہیں موقع ملا ہے صرف یہ کہ ان کے جو ایلیاز جیسے رشتہ ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے ان کے جو شوہر ہے ان کو ٹیم میں نہیں لیا جاتا تو میرے خیال میں انہوں نے میرے خلاف ایک محیم چلائی تھی اور جس میں وہ کامیاب ہو گئے تو بہتر میری لئے یہ ہے کہ اسی میں میری عزت ہے کہ میں سائٹ پہ ہو جاؤں کہ اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر مجھے کرکٹ بورٹ اس طرح کی عزت دے رہا تو اس سے بہتر ہے کہ میں سائٹ پکڑ دوں شاہد افریدی نے کہا کہ وہ ٹوٹی پوٹی سی ٹیم پولے کا چل رہے تھے لیکن موجودہ بورٹ کرکٹ کے فروغ میں بڑی رکاوٹ ہے اب ان کی پیٹرن انچیف سیدر آسر زداری سے درخواست ہے کہ وہ معاملات کو خود دیکھیں میرے خیال مگر کرکٹ بہتر کرنی ہے تو میرے تو عزت داری صاحب سے پریزیڈن صاحب سے خاص طور پر ریکویسٹ ہے کہ کرکٹ کی وجہ سے ہی لوگ پاکستان کو بہچانتے ہیں اور کرکٹ ایسا کھیل ہے جس نے اس ملک کے لوگوں کو بڑا یونائٹ رکھا ہوا ہے صاحب کپتان نے کہا کہ کوچ بکار یونس سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں وہ بس عزت میں صاحب کرکٹ کھیلنا چاہتا ہے